کہ آپ جانتے ہیں ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے جو کھانے آپ کو بچپن میں نا پسند لگتے ہیں اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے کیونکہ ہمارے مو کا ذائقہ ہر سات سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے چالیس سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں مگر چالیس سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے دہیں دین میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں لیکن رات کو کھانا مزرے صحت ہے چاول دین کے وقت کھانا مناسب ہے مگر رات کے وقت کھانا نقصان دے ہے اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے نیند کے بغیر سکون نہیں آتا تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرہ کھائیں یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بگائے گا نہار مدرک والے پانی کے اندر ایک لیمون نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹالکم پوڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمعے گا انگور کھانے سے پھپڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلگم بھی ساری باہر آ جاتی ہے تازہ نیم گرم دول چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی نگن نکھر آتی ہے تھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داگ دبوں سے پاک کرتا ہے انڈا غزا بھی ہے اور دوا بھی ہے انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو چاہتی ہے شوگر کے مریضوں اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریض کے لیے انجیر بہت ہی فائدے مند ہے لونگ کا صفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور کیا رک جاتی ہے چھوٹی علائچی گرم ہوتی ہے موہ میں لوا پیدا کرتی ہے میدے کی جیلن کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے تازہ دودھ میں چند کترے گولیسٹرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داگ دبے دور ہو چاہتے ہیں اور جلد نکرتی ہے قبض ہونے کی صورت میں منقہ چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کر رکھ دیں اور صبح نہارمو پی لیں انشاءاللہ کچھ دینوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی پالوں کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاں کہ کیڑا نہ لگے اپنی بڑھتے ہوئی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں تازہ غبانیوں کو پیس کر زافران یا حلدی ملا کر لگائیں اپنی بڑھتے ہوئی عمر کو چھپائیں ساتھ میں اپنے گردن کو مت بھولیں یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹ کا عزمودہ ہے اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے وہ شافی ایک چھٹکی حلدی اور ایک چھٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں میدے کے لئے آبِ حیات کھانا کھانے کے فوری بات ایک چھوٹا چمس شہد کھا لیں کھٹی ڈکاریں بدحضمی اور امراضِ میدہ میں بے حد مفید ہے جو سفید مرگا پالے گا اللہ پاک تین چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا شیطان جادوگر اور کھان سے لمبے اور گھنے بالوں کے لئے جول اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے جسم کی گرمائش اور بینائی میں زافے کے لئے بچوں کے لئے کم مرچ مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیاں روگن زیتون روزانہ پانچ سے بیس گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیاں نہیں ہوتا یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا یعنی گملے یا کیاری میں اور گھر کے برطن دو کر ڈانک کر رکھنا رزق کی وسط اور برکت میں اضافے کا سبب ہے ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی روزانہ دو خجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نال بن رہتا ہے جن کو خراتے آتے ہوں وہ رات کو سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانک لیں اور کڑوٹ کے بلٹس ہو جائیں تین دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ خراتے آنا بند ہو جائیں گے جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہونے کی صورت میں نیم کے پتے اُبال کر پانی سے وہ جگہ دھو لیں پھر کان فرول متاثرہ جگہ پر لگائیں خارش اور جلن ختم ہو جائے گی ڈینگی بخار سے نجات کا کامیاب روحانی علاج سورہ رحمان اور سورہ تغابن ڈینگی بخار کے مریض پر صبح شام پڑھ کر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلا دیں مجرب ہے اللہ کے فضل سے مریض صحت یاب ہو جائے گا ایسے گزائیں جو یاد داشت کو بہتر بناتی ہیں انگور کا رس بادام پالک اور مچھلی روزانہ انڈا کھانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں دماغی صحت کے ساتھ ساتھ بینائی کی بھی حفاظت کرتا ہے اکھروٹ کھانے سے پشاپ بار بار نہیں آتا روزانہ چار اکھروٹ کھائیں سردیوں میں بار بار پشاپ آنے کا مسئلہ ہو تو یہ نسخہ لکھ لیں سفید دل اور خشخاش ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ طاقت کا بہت بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ پشاپ بار بار آنے تکلیف ہیں جلن کے ساتھ پشاپ آنے کا مسئلہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے کنٹرول میں آ جائے گا جن لوگوں میں خون کی کمی ہے اور شوگر کے مرد میں خشخاش مفید ہے شوگر کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا ٹوٹے ہوئے ناقنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل فائدے مند ہیں بیماری میں کبھی بھی رس اور بیکری کی جیزیں نہ دیں صحت مند غزہ نہیں ہیں ایلو ویرہ کا گودہ صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں گھٹنوں کے برگمی سوجن ہو تو کچھے آلو پیس کر لیپ کرتے رہنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے لسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر صاف کریں اور مالش کریں یہ بھی اس مرض میں مفید ہے اپنے بالوں کو ہر چھے سے آٹھ ہفتے میں تھوڑا سا کونوں سے کٹیں اسے آپ دو مو کے بالوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ایسا کرنے سے بال زیادہ گنے بھی ہوتے ہیں بالوں کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے گرنا پند ہو چاہتے ہیں اور صحت من نظر آنے لگتے ہیں کھڑے ہو کر کھانا پینا نقصان دے ہے کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ چلتے پھٹتے کھاتے ہیں یہ نقصان دے ہے اس سے بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے تناؤں بڑھتا ہے حازمے کو متاثر کرتا ہے کھڑے ہو کر زیادہ کھایا جاتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹ حضم نہیں ہوتے کھانے کا بہترین طریقہ بیٹ کر اور رام سے کھانا ہے کولیسٹرول کی علامات زخم کا نا بڑھنا رات میں ٹانگوں میں انٹھن آنا ٹانگوں پر سوجن آنا اور کمزوری محسوس ہونا بند آواز کھولنے کے لیے پرانے جھولیں اور ان کو دھولیں دو طولہ کی مقدار میں یہ چند بار کھائیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی بیٹھے ہوئی آواز کھول جائے گی بچے اگر بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں تو ایک چمس سفید تل لے کر اس سے بھونیں اور اسے ایک چائے کا چمس لیے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں بچے کو کروٹ سے سنائیں زکام سے ناک بند ہو گیا ہے اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سنگو ناک فوری کھل جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آدھاش تام طور پر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہیں نمک سے برپور غزائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھولاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی چلد کو بھی نقصان پنچاتی ہیں سبزی کھور لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں عوستن پتلے ہوتے ہیں سونف اور علیچی کا پانی رنگت صاف کرنے اور نکھارنے کے لیے بہترین ہیں سونف میدے کی گرمی ختم کرتی ہیں جس سے چہرے پر دانی نہیں نکلتے نمونیاں بچوں کے علاوہ بالگ افراد میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے معمولی خانسی اور بخار کو بھی نظر انداز مت کریں پہلی فریست میں ڈاکٹر سے رجوع کریں ٹھنڈے مشروبات دہیں اور درچ چیزوں سے پرہز ضروری ہے بچے کو موسم کی شدت کے مطابق سردیوں میں محفوظ لیباس ضرور پہنائیں لمبی سید یا پیدل چل لینے کے بعد آپ کے پاؤں پسینے سے گیلے ہو جاتے ہیں اور آپ کی انگلیوں کے درمیان خارش ہونے لگتی ہے اس کے لیے برسوں کا بزرگوں کا بتایا ہوا ٹوٹ کا کہ پیاس کی ایک سلائس لے کر پاؤں کے تلوں پر ملیں تاں کہ اس کا رس اندر جذب ہو سکے پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں بندگوبی کو پالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بندگوبی کی بو دور ہو چاہتی ہے ایک کھولے برطن میں پالک ڈال کر اس میں نمک ملا کر ایک گھنٹے بعد پانی نہ چھوڑ کر تین چار بار پانی سے دھونے سے پالک کا کھاراپن دور ہو چاہتا ہے برٹ کے سلائس کے چاروں کنوں کو کٹ کر طوے پر سینک لیں اور چورا کر لیں برٹ کرمز تیار ہیں ایک دن میں ڈینگی کا مریض صحتیاب بکری کا دول ہر ایک گھنٹے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں اگر کسی کے پانچ ہزار پلیڈ لیٹس ہوں تو وہ ایک دن میں اسی ہزار ہو چاہیں گے بھوک کی کمی اگر بھوک بہت کم لگتی ہو تو سبز دنیا کا رس نکال کر دو طولہ روزانہ پلائیں تین روز میں بھوک چمک اٹھے گی مٹاپہ غائب قدو کے شیک سے صبح شام خالی میدے ایک چھتائی حصہ قدو کا ایک کپ پانی کے ساتھ شیک بنا کر چھان کر پی لیں مٹاپہ کولیسٹرول السر ہائی پری پریشر کا علاج ہے دماغی خشکی دماغی کمزوری چکر اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روگن بنام تین چائے والے چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پی لیں کچن سے دو اجزاء لیں اور کمر درد ہمیشہ کے لیے بگائیں ادرک ادھا سادھا چمچ دیسے گی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر کا درد ٹھیک ہو چاہتا ہے اور یہ ٹوٹ کا استعمال کرنے والا انشاءاللہ انتہ کے لیے کمر کے درد سے محفوظ رہے گا جب جسم میں کمزوری محسوس ہو اور بلڈ پریشر کم ہو رہا ہو تو ایک اپ نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر پینے سے بلڈ پریشر فوری نارمل ہو جاتا ہے ہاتھوں سے دنیا لسن یا دوسری سبزی کو بو دور کرنے کے لیے ٹوٹ پیسٹ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں بو دور ہو جائے گی بوڑے کو جوان بنا دے یہ ٹوٹ کا نہایتی لا چواب ہے اس کا کوئی ثانی نہیں چالیس روز صبح نہاروں ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کر نوش فرما لیں بوڑے کو بھی جوان بنا دے گا ازمائے شرط ہے ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے جو زیادہ وقت ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ایسے بندے کا دماغ کمزور ہو چاہتا ہے چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنے بند ہو چاہتے ہیں چوہوں کو بگانا ہے تو املی کے شربت کا چھٹکاؤ کرو چوہے بھاگ جائیں گے جس گھر میں مرگیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی جو سوتے وقت اپنے باؤں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یاد داشت تیز ہو جاتی ہے جو سونے سے قبل چہرے پر اڑکے گلاب لگاتا ہے اس کا چہرہ کبھی بڑا نہیں ہوتا اگر آپ کے چہرے پر دانے ہو تو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ چہرہ خراب ہو جائے گا اگر آپ نید کی کمی کا شکار ہیں تو خشخاش کا تیل لے کر اس سے اپنی کن پٹیوں پر مالش کریں اس سے آپ کی نید مکمل اور پور سکون ہوگی دس سے پندرہ سال کے بچے بچیوں کی غزہ میں چکی کے آٹے کی چپاتی کے ساتھ ساتھ مناسب سبزیوں فروٹ اور گوشت کو لازمی استعمال کریں ناریل کا پانی پینے سے رنگ ساف ہو جاتا ہے اور چہرے کے دا ختم ہو جاتے ہیں پھٹکری سے اپنی جلد کو ٹائٹ اور چمکدار کر سکتے ہیں پھٹکری کا پورڈر پانی کے ساتھ پیسٹ بنائیں اس سے اپنے چہرے پر لگائیں آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد پانی سے دھولیں اس سے بھی بہتر نتائج کے لیے گلاب کا رکھ اور انڈے کی سفیدی کو ملا لیں زجگی کے بعد ہونے والے کمر در سے چھٹکا رہا صبح نہارمو لسن کے دو جوے کھائیں اور سرسوں کے تیل میں لسن کے جوے جلا کر اس تیل کی کمر پر مالش کریں یہ عمل دو ہفتے کریں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا رات کو سونے سے پہلے اسلی شہد اور بلائی باہم ملا کر چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کے داگ دبے اور دانے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اور دنگت بھی نکھرتی ہے آنکھوں کو بڑا دکھانے کے لیے کالی پینسل آنکھ کے نیچے اور پلکوں کے اندر کی اندر والی لائن میں استعمال کریں ایسا کرنے سے آپ کی آنکھیں زیادہ واضح نظر آتی ہیں اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں بواسیر کے مریضوں کے لیے لکاڑ پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہاتھ کے انگوٹھے کو دبانے سے بولی ہو چیزیں یاد آنے لگتی ہیں چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے سر کے بال گرنا شروع ہو چاہتے ہیں املی کھانے سے میدے کو تھنڈک ملتی ہے خالی پیٹ ادرک چباؤ پیٹ کی سر بھی پگلتی ہے نہار موبلہ ہوا الو کھانے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے انگلیوں کو چٹ کھانے سے دماغ کمزور ہو چاہتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ مزید اچھا ہے